ابن نبی علیہ السلام کی عمر پندرہ سال تھی یا چودہ سال یا بیس سال تینوں باتیں موجود ہیں چودہ پندرہ سال بھی موجود اور بیس سال بھی موجود تو عرب کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے ایک لڑائی پیش آئی اس لڑائی کا نام ہے حرب الفجار حرب الفجار اس کا نام ہے عرب کے اندر لڑائیاں بہت ہوتی تھیں یہ لڑائیوں کے در شوقین تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں اور برا وجہ لڑائیاں یہ جو معارکہ پیش آیا یہ قریش کا قبیل قیس کے ساتھ آیا قیس عیلان اور قبیلہ قریش ان لوگوں کے درمیان یہ لڑائی پیش آئی اول قیس جو ہیں وہ قریش پر غالب آگئے پھر قریش نے جو ہے نا وہ دوبارہ ایسے حملے کیے کہ یہ پھر غالب آگئے لیکن جو معاملہ ختم ہوا وہ صلح کے اوپر ہوا نبی علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا شامل ہوئے لیکن آپ نے قتال نہیں کیا تلوار نہیں اٹھائے قریش مکہ اس جنگ میں اہل حق تھے یعنی کہ جو ان کا موقف تھا وہ حق پر تھا دوسرے لوگوں کو حق پر نہیں تھا نبی علیہ السلام اپنے چچاؤں کے ساتھ ان کے اصرار کے اوپر گئے اور نبی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تہاں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے دیتے رہے اور ان کے ساتھ رہے اور اس لڑائی کا نام حرب الفجار کیوں تھا یہ فجار تھی یعنی گناہ والی جنگ تھی کیوں کہ یہ ان اوقات میں ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن مہینوں میں لڑائی کرنا خود اہل عرب کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا حرام تھا اور ممنوع تھا تو اسی نسبت سے اس کا نام حرب فجار رکھا گیا تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک یہ واقعہ پیش آیا ایک اور واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حلف الفضول حلف الفضول اس فضول کے نام سے نہ مہران ہوتا تھا کہ اربوں کو کیا ہو گیا ایک ایسا نام انہوں نے رکھا اس کی نسبت کیا ہے تو بہت پریشان ہوتا تھا کہ حلف الفضول کیا ہے کتابوں میں آج بھی واقعہ ملے آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا تو فضول اصل میں فضل کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور پہلی برتبہ معاہدہ کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے تین کا نام فضل تھا فضل والے فضیلت والے تو ان کی جماعہ وہ تین لوگ کون تھے فضل ابن فضالہ فضل ابن وداعہ اور فضل ابن حارث یہ لوگ تھے انہوں نے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی بھی بعد میں جب تجدید کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تجدید میں شامل رہے اس کی تفصیلات دو طریقے کی آتی ہیں ایک تو یہی جو بتا دی گئی کہ یہ معاہدہ پہلے ہوا تھا ایک مرتبہ پھر اس کا اثر ختم ہو گیا پھر دوبارہ جب رینیو ہوا تو رینیو کے اندر نبی علیہ السلام موجود تھے اس رینیو کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ حرب فجار سے جب یہ مشرقین مکہ فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بھئی کب تک لڑتے رہیں گے کوئی امن کا معاہدہ ہی دوبارہ کر لو تو انہوں نے کہا اچھا بھئی معاہدہ جو کرنا ہے تو پرانے ہی معاہدے کی تجدید کر لیتے ہیں نام وہی رکھتے ہیں جو پہلے رکھا گیا تو اس کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے اور عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اور نبی علیہ السلام اس میں شریک ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاہدہ ہے اگر اس کے بدلے مجھے سو سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں پیچھے نہ میں وہ اونٹ قبول نہ کروں اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی اسلام لانے کے اسلام کے زمانے میں بھی اسلام کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے یعنی کوئی یہ کہے کہ اے حلف الفضول والے اے وہ لوگوں جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ کیا تھا آؤ اس معاہدے کی ضرورت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو تو میں آج بھی تیار ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس قسم کے معاہدے کے لیے کہیں بھی بلائے جائے تو میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں وہ معاہدہ کیا تھا معاہدہ یہ تھا کہ مظلوم کوئی بھی ہو مکہ میں مظلوم کوئی بھی ہو اپنا ہو یا پرائیہ دیسی ہو یا پردیسی ہم ہر مظلوم کی پوری پوری مدد کریں گے اور ظالم کو اس کا ظلم کا مزا چکھائیں گے یہ معاہدہ کا جو بیسک تھیم تھی وہ یہ تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ ابن جدان کے گھر میں موجود تھا یہ عبداللہ ابن جدان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچادات بھائی تھے اور یہ بہت مہمان نواز اور لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے اور خوب خدمت کرنے والے اور خیر کی ان کی جو طبیعت تھی اچھی تھی ایک واقعہ اسی تفصیل میں ایک اور بھی لکھا ہے حلف الفضول کا جو رینیو کیا گیا تجدیب کی گئی اس کی وجہ ایک اور بھی لکھی ہے وہ یہ ہے ایک قبیلے کا نام تھا زبید تو زبیدی شخص یعنی قبیلے زبید کا زبیدی مکہ مکرمہ آیا اس کے بعد بہت مال تھا اور یہ تجارت کرتا تھا یہ مال بیچنا چاہتا تھا تو مکہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک سردار تھا آس ابن وائل اس نے اسے سارا مال خرید لیا کہا مجھے دے دو پیمنٹ میں کر دوں گا کہا چلو ٹھیک ہے سارا مال فوراں بک رہا ہے مال بھیج دیا ایک کھٹا سارا دے دیا اب آس ابن وائل نے مال تو لے لیا پیمنٹ اپنی دیتا ٹال مٹول کرتا رہا ٹال مٹول کرتا رہا وہ زبیدی شخص بار بار پیسے مانگتا کہتا میرا سب کچھ تم نے لے لیا اب تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں میں نے واپس بھی جانا ہے اور میرا دقاضہ بھی ہے میری پیمنٹ کرو تو آس ابن وائل اسے پیسے نہ دیتا تنگ کرتا تو اس زبیدی شخص نے سوچا کہ اچھا یہ تو ماننی رہا اب میں مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں مختلف قبیلوں کے مختلف علاقوں کے ان کے پاس جاتا ہوں ایک کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا تیسرے کے پاس گیا سب نے الٹا اسی کو ڈانٹ دیا کہ چلے جو ہمارے پاس آس ابن وائل کہ یہ کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں تو ایک دن ابھی مکہ کے لوگ صبح سوکے اٹھے نہیں تھے اٹھنے کا وقت قریب تھا یہ جبلی ابو قبیس بلکل پہاڑ ہے جس کے اوپر آج بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر زور زور سے اس نے اعلان کرنا شروع کی آواز لگانے شروع کی اے فہر کی اولاد ایک مظلوم کی ودت کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہے اہل مکہ نے جب یہ بات دونی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اس کی مدد کرنی چاہیے تو ان لوگوں نے پھر بنو حاشم بنو زہرہ بنو عصد کے لوگوں کو شامل کیا اور ان سب کو جمع کر کے عبداللہ ابن جدعان کے گھر آئے اور عبداللہ ابن جدعان نے یہاں سب کو کھانا کھلایا نبی علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں نے حلف الفضول کو پھر نئے سرے سے تازہ کیا اور مظلوم کی مدد کرنے کا ارادہ کیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے